میں ناصر حسین آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں تو آئیے دوست آج بھی جانکاری کے لیے میں بتا دوں اس وقت کلمہ آجتے کی ٹیم پہنچ چکی ہے سنہیڈا بونڈر پر جو کہ کل بھی ہم نے اس کی اپ ڈیٹ آپ کے لیے پہنچائی تھی کسان آندولن چل رہا ہے کسانوں کو انہیں جب چڑھائی کی تھی پرلی طرف تو پولیس پرساسن نے انہیں روک دیا آگے جانے نہیں دیا تو ان کسان بھائیوں نے یہی پر اپنا دھرنا پردرشن کر لیا آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کسانوں نے اپنا قیام کا یہی پر بنا لیا کتنی کوشش کر لے پرساسن روکنے کی لیکن یہ کسان آندولن روکنے والا نہیں ہے تو چلیے اب ہم آپ کو جو یہاں پر جو موجود ہیں علماء کرام بھی موجود ہیں انہیں آپ کو روبر کرائیں گے تافیت آداد میں کل بھی آپ کو ہم نے اپ ڈیٹ دی تھی کہ جیسے ہی کسان اپنے آندولن کرتی ہو آ رہے تھے تو پلیس پرساسن نے انہیں روکنے کی پرزورتری کس کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے بلکل ٹھلنے والے ٹھلنے والے نہیں ہیں اور جیسے ہی روکنے لگا تو فوراں یہاں پر کسان بیٹھ کر اور اپنا قیام کا بنا کر دھرنا پردرشن شروع کر دیا تو چلیے ہم مفتی سلیم صاحب صاحب آپ کو روبر کرائیں گے آخر کر کیا کہیں گے جی بہت دو شکریہ کے لماس دک چینل پر آپ کا بہت دو شکریہ جی مفتی صاحب جو کل کسان آندولن ہوا تھا تو پہا کہا سکتا کسان بھائی آئے تھے آپ کل میواد سے بہت شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی کہ میواد جہاں نوے فیصد اور پچانوے فیصد کسان لوگ رہتے ہیں کاشتکار رہتے ہیں اور اکثر لوگ جو کاشتکار بھی نہیں ہیں تو کسی نے کسی درجے میں وہ کسانی سے اور کھیتی سے جڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں اس کے باوجود اس علاقے سے یہ پورے ملک میں جو کسان آندولن جاری تھا تو یہاں کی علاقے کے اعتبار سے وہ حصداری نہیں تھے اگرچہ ہمارے میوادی شاہ جاپور بورڈر پر پہنچ رہے تھے خودر پلول پہ پہنچ رہے تھے شاہ جاپور خودر پر ہم میوادیوں کی طرف سے ایک شاہ میوادی خیمہ وہاں لگا ہوا ہے جو کسی دیس تاریخ سے جاری ہے کسرے سال بیس دسمبر کچھ لگا تھا اور الول میں بھی لیکن میواد کے اندر کوئی ایسا آندولن میوادیوں کی طرف سے نہیں تھا تو مشورے سے تے ہوا حضرت مولانا عرشت صاحب میل کھیڑلا کی سرپرستی میں کئی دن پہلے مشورے ہوا کہ کئی بورڈر ہیں کس بورڈر سے دلی خوش کرنے کے ارادہ کیا جائے تو تے یہ پایا کہ سنہ رہا جو رہا بورڈر سے دلی کی طرف میوادی کسان پوچھ کریں گے حریانہ راجستان یا بیتخل میں حریانہ راجستان میوادی کسان مورچہ اس میں حریانہ راجستان کے میوادی کسان کل مجوریڑا میں جمع ہوئے اور دلی خوش کرنے کا سینکروں ڈیکٹروں کے ساتھ ارادہ کیا لیکن جیسے ہی ہم حریانہ بورڈر پہنچے تو یہاں حریانہ پولیس نے ہم کو آگے جانے سے روک دیا اور اور ہم نے کوشش بھی کی لیکن پولیس نے ہمیں آگے جانے نہیں دیا بیوکیٹ لگا دیئے جیسے ہی آپ بہت اچھے ماحول صاحب وہاں سے آ رہے تھے تو نارا بازی کرتی ہو آ رہے تھے جو پولیس پر ساتن نے جو روکا آخر کار آپ نے انہوں سے بات جیسے ہی کی تو کیا جواب دیا آپ کے لئے پولیس نے سارے جوابات دیئے ہم نے آخر میں انہوں نے کہا 144 لگی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا آپ نے ہم نے کہا ابھی تک تو کچھ اگر ہوا نہیں ہے لاکھوں کسان سڑکوں پر ہیں دو مہینے ہو گئے ہیں شانتی پورن طریقے سے ہم دل دی جانا چاہتے ہیں ہم راستہ رہگیروں کو بھی تکلیف نہیں دیں گے بس ہم نے پھر انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے پھر ہمارا سوال یہ تھا آپ یہ بتاؤ آپ ہمیں جانے دیتے ہو یا نہیں جانے دیتے ہو تو پھر ڈی ایس بی نے ایس ڈی ایم نے جو بھی یہاں پلیس آدھیکاری تھے سب کا صاف اور سپس جواب یہ تھا آپ نہیں جا سکتے اور ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے پھرسے صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ ہم نے یہاں پر کل بہت کمی محسوس کی لوگوں کی طرف سے جو یہاں کے لوگ سہا جا بورٹر تک بھی جا رہے ہیں لیکن آخر کار یہاں کمی محسوس کیوں دلائی انہوں نے دیکھئے یہ اس میوکوں کی بہت ساری صفات ہے میوک کی اڑی پہاڑ کی چڑی اس کو کوئی جگانے والا یہ میوکوں بہت دری کے نام سے جانی جاتی ہے پہچانی جاتی ہے ہم نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے پروزوں نے انگریج جیسی ظالم جابر طاقت کا مقابلہ کیا اور ان کو یہاں سے بھگایا اور ان کا جھڑکر مقابلہ کیا جب اس قوم نے اور ہمیشہ ظالم حکمرانوں سے یہ قوم ٹک رہی ہے جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے ان سے یہ مقابلہ انہوں نے کیا ہے تو ہماری رگوں میں بھی ہمارے ہی پروزوں کا کھون ہے ہم بھی انہی کی نسل ہیں ہم بھی انہی کی اولاد ہیں تو بس جگانے کی دیر ہے اب یہ قوم جب جاگ گئی تو اس قوم کی ایک صفت یہ ہے خوبی یہ ہے کہ پھر منظر کو پائے بغیر یا تو اپنی جان دے رہے دیئے یا پھر منظر یہ فتح فاتح ہے تو اب یہ قوم جاگ رہی ہے اور انشاءاللہ جب جاگ جائے گی تو منظر کو حاصل کیا بغیر پتہ پائے بغیر ہی واپس نہیں جو جیسے ہی پولی پرساسن نے آگے بڑھنے نہیں دیا تو آپ نے کیا ارادہ لیا کیا فرنس لگیا یہ سائے ہمارا تو ارادہ ہے دلی کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کسان رشتہ روک کے بیٹھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں رشتہ ہم نہیں روک رہے ہیں رشتہ تو تم روک رہے ہیں بھئی ہم تو اپنے جا رہے ہیں دلی اور دلی جو ہے یہ ان کے باپ کی تو ہے نہیں جو بیٹھ دلی میں بیٹھے ہیں دلی تو سارے سارے لوگوں کی ہے کسانوں کی بھی ہے تو ہم دلی میں اپنی بات کو کہنے جا رہے ہیں اور ہم یہ روک رہے ہیں اب روک رہے ہیں تو رشتہ انہوں نے روک لیا اور یہ سوچیں کہ بھئی رشتہ روک کر کسانوں کو جھکا کر اور کسانوں کو کمزور کر دیں گے تو ان کو بیچاروں کی پتہ نہیں ہے کہ کسان زیرو ڈگری اس میں تاپمان میں کس کے کھیتوں کے پانی چلاتا ہے ٹھٹر کی ہوئی سردیوں میں رات بھر کھیت کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور 48-50 ڈگری تاپمان میں باجرہ کے کھیت میں کام کرتا ہے تو کسان تو گرمی کو بھی برداشت کرتا ہے سردی کو برداشت کرتا ہے مشکلات کو برداشت کرتا ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو یہ لوگ کسانوں کی آدمائش کرنے ہیں یہ لوگ خود جو ہے بڑی لادانی میں اور بے خورت کرنے ہیں کسان ہاکتے کرنے ہیں اور جب تک یہ تین ڈھل واپس نہیں لیے جائیں گے جب تک کسان ٹسرمس نہیں ہوگا